اگر ہماری نیند اچھی نہیں ہے، ہماری خوراک اچھی نہیں ہے، ہمارا لائف سٹائل بہتر نہیں ہے، ہمارے سونے جاگنے کے ٹائم مناسب نہیں ہے، ہمارا جو سٹنگ پوسٹر ہے، دفتر میں بیٹھنے کا انداز ہے وہ بہتر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کا علاج دوائیوں میں نہیں روننا چاہیے بلکہ اس کا علاج ہمیں اپنے لائف سٹائل میں روننا چاہیے اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ڈاکٹر عبدالباسط آپ سے بات کر رہا ہوں کنسلٹنٹ اورتھوپیڈک سرجن واہر امراضِ ہڈی و جوڑ میں دلچسپ چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں اکثر مریض آتے ہیں عمر کتنی ہے تین سے چالیس سال شکایت کیا ہے کمر میں درد ہوتی ہے ٹانگوں میں جاتی دودھ پیتے ہیں جی نہیں ڈاکٹر صاحب پھل کھاتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب وہ نہیں کھاتے نید اچھی لیتے ہیں جی نہیں آپ کو سٹریس کا الیمنٹ ہے جی بہت زیادہ ہے لائف سٹائل بہتر ہے جی نہیں ڈاکٹر صاحب تو پھر آپ کو کمر درد نہ ہو تو اور کیا ہو ہمارے پاس جتنے مریض آتے ہیں ان میں سے تقریباً ساٹھ ستر فیصد مریض جو ہے وہ کمر درد کے ہوتے ہیں اور اس کمر درد میں بھی تقریباً اسی فیصد کے قریب مریض ایسے ہیں جن کی کمر درد کی بڑی وجہ ان کا خراب لائف سٹائل ہے کمر درد جو ہوتی ہے اس کی بے شمار ریزنز ہیں آپ کو موروں کا مسئلہ ہو سکتا ہے ڈسک کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو پٹھوں کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے کوئی خرابی ہو سکتی ہے عمر کے ساتھ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں بے شمار وجوہات ہیں لیکن کمر درد کی جتنی بھی وجوہات کتابوں میں لکھی ہیں یا معلوم ہیں ان میں ایک بہت بڑی وجہ میں اور آپ خود ہیں ہمارا لائف سٹائل ہے اگر ہماری نیند اچھی نہیں ہے ہماری خوراک اچھی نہیں ہے ہمارا لائف سٹائل بہتر نہیں ہے ہمارے سونے جاگنے کے ٹائم مناسب نہیں ہے ہمارا جو سٹنگ پوسٹر ہے دفتر میں بیٹھنے کا انداز ہے وہ بہتر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کا علاج دوائیوں میں نہیں دوننا چاہیے بلکہ اس کا علاج ہمیں اپنے لائف سٹائل میں دوننا چاہیے بہت سے لوگ آتے ہیں کہ باکس صاحب دو ہفتے ہو گئے ہیں تین ہفتے ہو گئے ہیں میں دوائیاں کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں لیکن مجھے مسئلہ حل نہیں ہو رہا جناب کیسے آپ کا مسئلہ حل ہو سارا دن آپ کا اس طرح سے گزرتا ہے کہ آپ کی جو کمر کے پٹھے ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں بیٹھنے کا انداز لوگوں کا بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب جی میں چیر پہ بیٹھا ہوں اب یہ میرے سامنے ٹیبل ہے اب جب میں بیٹھوں گا آپ کلینک کروں گا تو میں اس کو تھوڑا نیچے کروں گا تاکہ بھی میرے لیول پہ ہو بہت سے لوگ اس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ وہ اس طرح جھک کے اپنا کام کاج کر رہے ہوتے ہیں سارا دن تین گھنٹے چار گھنٹے جب آپ جھک کے کام کرتے ہیں تو آپ کی یہ جو سارے پٹھے ہیں گردن کے پٹھے ہیں یا یہ پیچھے اپر بیک ہے یا نیچے وہ سارے ٹینس ہو جاتے ہیں جب وہ ٹینس ہو جاتے ہیں فٹیگڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بیک ایک سٹارٹ ہوتی ہے پھر وہ بیک ایک مستقل رہنا شروع ہو جاتی ہے یاد رکھیں جس طرح کہا جاتا ہے نا سموکنگ is an addiction سٹنگ پوستر is now addiction بیٹھنے کا جو غلط انداز ہے وہ ہماری بے شمار جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ بن رہا ہے اور اس میں سے ایک بڑی وجہ کمردرد ہیں لہٰذا جب یہ مسئلہ آپ کو ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں یقیناً ڈھونڈنے کی کوشش کریں ایکس رے ایمار آئی کے اندر کے کوئی بنیادی وجہ نہ ہو جس کو وہ نظر انداز کیا جا رہا ہو لیکن ساتھ ساتھ اپنے لائف سٹائل کو بھی دیکھیں جیسے کمردرد کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کے زندگی میں سٹریس بھی ہے جو سٹریس کا element ہے وہ بھی بیک ایک کو پوڈیوز کرتا ہے میں کسی وقت اس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح سائنٹیفکلی جو کمردرد ہے وہ آپ کی بیک ایک کو بڑھاتی ہے اور وہ جو سٹریس ہے جو وہ آپ کی بیک ایک کو کس طرح سے سائنٹیفکلی بڑھاتی ہے تو اس کو بھی اڈریس کریں ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ بہتر کریں اپنا لائف سٹائل بہتر کریں اپنا سلیپنگ پیٹرن بہتر کریں اپنا سیڈنگ پوسٹر بہتر کریں پھر جا کے آپ اس کمردرد کے مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں صرف دوائیاں کھاتے رہنا جو ہے اس کے اور بشمار سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا